دوستو دارہ شکو کا جنب سولہ سو پندرہ میں ہوا بادشاہ اورنزیب نے سولہ سو انسٹھ میں اسے قتل کروا دیا دارہ اچھے گنوں سے بھرپور تھا وہ بارچیت میں شالین حاضر جواب سب اور بہت ادار تھا لیکن وہ خود پر سب سے زیادہ یقین کرتا اسے لگتا کہ وہ طاقت اور بدھی کے دم پر سب کچھ حاصل کر سکتا تھا دارہ شکو کی نظر میں سنسار میں کوئی ایسا نہیں جس کی صلح سے اسے کوئی فائدہ ہو سکے صلح دینے والوں سے وہ بہت خراب برطاف کرتا دارہ شکو کو اپنے غصے پر قابو نہیں تھا وہ جلدی ناراض ہو جاتا آپا کھونے پر وہ کسی کے پد عہدے اور عمر تک کا خیال نہیں کرتا دارہ شکو مسلم گھر میں پیدا ہوا اور سرجنک طور پر اپنے دھرم کو نبھاتا تھا لیکن اپنی زندگی میں وہ ہندووں کے ساتھ ہندو اور عیسائیوں کے ساتھ عیسائی ہو جاتا کئی پنڈیت اور ہندو چکت سک اس سے بھاری پینشن پاتی مغل دربار میں 48 سال تک رہنے والا منوچی کہتا ہے دارہ ہر دھرم کا میل تھا وہ ہر دھرم کو جاننا چاہتا تھا ایسا وہ اچھکتا وش اور اپنی خوشی کے لیے کرتا لیکن ان اتحاسکار مانتے ہیں کہ دارہ کے دوسرے دھرموں سے میل جول کے راجنیتک معنی زیادہ تھے وہ عیسائیوں سے اس لیے ملتا جلتا کیونکہ وہ توپ کھانے میں بڑی سنکھیاں میں تھے وہیں وہ ہندو راجاؤں کا بھی سمرتھن چاہتا تھا اس لیے ہندو دھرم کی طرف اپنا جھکاؤ دکھاتا حالانکہ دارہ کی یہ کوششیں اسے باشا بنانے میں ناکامیاب رہیں بلکہ انہی باتوں کو کارن بنا کر اور انزیب نے اسے کافر گوشت کر قتل کروا دیا یہ ویڈیو یہی پر سمافت ہوتی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے الفی تا توس